موسیقی 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 رہی ہوں اور چاہے سیاسی حکومتیں اور جمہوری حکومتیں لوکل گورنمنٹ کے ساتھ ہمیشہ ہر حکومت نے ہر اپوزیشن نے ہر سیاسی جماعت نے جو اقتدار کی سیاست کا حصہ بنی ہے اس نے مزاق کیا ہے اور ہم نے ان اداروں کو ایک جسے کہتے ہیں سلف گورننس کے کانٹیکس میں خود مختاری دینے کی بجائے آئین کی شک ایک سو چالیس اے کے تحت انہیں سیاسی انتظامی اور مالی اختیارات دینے کی بجائے ان پپٹ کے اداروں کے طور پر چلایا ہے یہ ماضی میں بھی ہوتا رہا ہے اور اب بھی ہو رہا ہے ہمارے سامنے پہلی بات اب جو اس وقت پی ٹی آئی کی حکومت آئی تھی آپ کو یاد ہوگا کہ پی ٹی آئی وہ جماعت ہے جو سب سے زیادہ لوکل گورنمنٹ کی بات کرتی تھی اور کہتی تھی کہ جب ہم اقتدار میں آ جائیں گے تو سب سے زیادہ فوکس ہمارا لوکل گورنمنٹ کو مضبوط بنانے پر ہوگا اور کے پی کے کا وہ موڈل جو ہے جس کو بار بار پیش کرتے تھے اب اس وقت پرابلم کیا آ رہا ہے اس وقت ان کے سامنے تین موڈل ہیں پہلا موڈل یہ ہے کہ جو پنجاب میں مجودہ لوکل گورنمنٹ کا سسٹم ہے کیا اس کے اندر امنمنٹ کر کے کچھ اس کو بہتر بنایا جائے جس کے اوپر اتفاق کے رائے نہیں ہیں دوسرا موڈل یہ ہے کہ جو کے پی کے کا لوکل گورنمنٹ کا سسٹم تھا اس کو ایز ایز یہاں پر لائے جائے اور تیسرا موڈل یہ ہے کہ جو جنرل مشرف کے دور کا جو موڈل تھا اس کو لائے جائے اور کچھ باتیں جو ہے کے پی کے گورنمنٹ سے وہاں سے اٹھایا جائے مجھے اچھی تا یاد ہے جب عمران خان نے کہا تھا کہ ارتالیس گھنٹوں کے اندر اندر یہ سسٹم جو ہے نا وہ آنا چاہیے تیار ہونا چاہیے تو میں نے اس وقت بھی ٹی وی چینل پر اپنے آرٹیکل میں لکھا تھا کہ یہ ارتالیس گھنٹوں میں نہیں آسکے گا اس میں ارتالیس دن بھی لگ جائیں تو یہ بھی بہت بڑی بات ہے اس کی ایک وجہ ہے دیکھئے نا جب ایک سسٹم جو ہے جو پنجاب میں مجود ہے آپ بھی جانتے ہیں میں بھی جانتا ہوں سب جانتے ہیں کہ وہ کتنا خود مختار سسٹم تھا اس میں تو کچھ نہیں تھا پاورس تو کچھ نہیں تھی اس لارڈ میر جو لاہور کے لارڈ میر ہیں جو سب سے بڑا ایک اہم عدہ ہوتا ہے اس کے پاس کتنے اختیرات تھے وہ آپ کو بھی پتا ہے مجھے پتا ہے اصل میں مسئلہ یہ ہوا ہونا چاہیے تھا کہ ایک تو یہ ساری مشاورت کے ساتھ سب لوگوں کو سٹیک ہولڈر کو بیچ میں شامل کر کے ایک آگے بڑھائی جاتی بات اچھا علیم خان صاحب نے کن کے ساتھ مشاورت کی وہ سنا ہے کہ بیروکریسی کے اندر ہی فسے ہوئے ہیں اپنی سیاسی جماعت کے اندر ان کا کتنا مشاورت ہوئی ہے اپوزیشن جماعتوں سے انہوں نے کتنی مشاورت کی ہے سیبل سوسائیٹی سے کتنی مشاورت کی ہے میڈیا سے کتنی مشاورت کی ہے اس کا تو جواب زیرو ہے سر وہی طب میں بھی سامنے نہیں آ سکا ابھی تک کہ جو لوکل گورنمنٹ کا سسٹم بولانا چاہتے ہیں اس کے خدوخال کیا ہے تاکہ لوگ اس پر بات کر سکیں آپ بات کر سکیں میں اس پر کومنٹ کر سکوں باقی لوگ کومنٹ کر سکیں سو مجھے لگتا یہ ہے کہ پی ٹی آئی کی حکومت نے کہ جو اس وقت پنجاب میں حکومت ہے اس کے اندر کافی چیزوں پر اختلاف ہے مثلا وہ جو چیئرمن کا انتخاب ہے وہ برائی راست ہونا چاہیے یا برائی راست نہیں ہونا چاہیے کیا عورتوں کو تھرٹی تھری پرسن ریپیزنٹیشن دینی چاہیے نہیں دینی چاہیے پارٹی بیسٹ الیکشن ہونے چاہیے نون پارٹی بیسٹ الیکشن ہونے چاہیے اچھا ویلیج کانسل بننی چاہیے نہیں بننی چاہیے کتنے اختیارات بیروکریسی کو دینے ہیں کتنے اختیارات الیکٹڈ لوگوں کو دینے ہیں دیویلیپمنٹ فنڈ کا کہا جائے گا تو بہت سی باتوں پہ ابھی ہمیں مختلف قسم کی وائسز یہاں پہ نکل کر سامنے آ رہی ہیں اور آپ کو یاد ہوگا جب جنرل مشرف کا سسٹم آیا تھا اس وقت بھی بیروکریسی نے اس پورے نظام کے اندر ہڈل کریٹ کی تھی آج بھی بیروکریسی چاہے گی کہ لوکل گورنمنٹ کا چاہے نیا سسٹم آ جائے وہ ایسا سسٹم نہ ہو جس میں عوامی منتخب نمائندے جو ہیں وہ زیادہ باختیار ہو جائیں اور بیروکریسی کمزور ہو جائے تو یہ ایک کشمو کش چل رہی ہے لیکن اس میں ایک امپورٹنٹ پوائنٹ یہ ہے کہ اس وقت عمران خان نے بطور وزیراعظم یہ سارا معاملہ صوبوں پر نہیں چھوڑا رہا بلکہ وہ خود ایک کمیٹی کو سربراہی کر رہے ہیں پرائم میسٹر کے طور پر جس میں تین صوبے خاص طور پر ابلوچستان خیبر پختونخواہ اور پنجاب کے تینوں وزرائے آلہ اپنی اپنی ریپورٹس وہاں دے رہے ہیں اور وہاں پر یہ مشاورت کا عمل چل رہا ہے جو کہ لمبا ہو گیا ہے مجھے اس میں کوئی مزایکہ نہیں ہے جتنا لمبا بھی ہو جائے کیونکہ مشاورت کے ساتھ ہونا چاہیے لیکن میرا کانٹیکس یہ ہے کہ اس میں اگر آپ تمام سٹیک اولڈر کو مشاورت کا حصہ نہیں بنائیں گے یک طرفہ طریقے سے چلانے کی کوشش کریں گے تو یہ معاملہ خراب ہوگا کیونکہ دیکھئے بار بار سسٹم تبدیل نہیں ہوتے آپ سسٹم کو بناتے ہیں تو پھر اس کو تمام فریقین کی رضا بندی کے ساتھ اتفاق راہ سے بننا چاہیے اور خاص طور پر دیکھئے اصول کیا ہوگا اصول بڑا سیدھا سا ہے آرٹیکل ون فورٹی اے اور آرٹیکل تھرٹی ٹو انیس سو تہتر کا جو کانسٹیوشن ہے جو صوبائی حکومتوں کو پاون کرتا ہے کہ وہ ایک مضبوط لوکل گورنمنٹ بنائے ایسی لوکل گورنمنٹ نہ بنائے جس میں ان کے پاس کچھ نہیں ہے اب آپ یہ دیکھئے اس وقت کی جو پپٹ کام ہو رہا ہے اس سے کتنا بڑا گورننس کا جو سیٹ بیک ہوا ہے آپ صفائی کا نظام دیکھیں آج میرے ایک دوست جو قصور کے اندر رہتے ہیں وہ بتا رہے تھے پاکستان طریقہ انصاف سے ان کا تعلق ہے وہ لاہور میں رہتے ہیں کہتے ہیں کہ جب میں قصور جاتا ہوں تو لوگ مجھے پوچھتے ہیں کہ جی صفائی کہاں ہیں وہ دیکھئے جگہ جگہ پر کورے کا دھیر پڑے ہیں اس لیے کہ جب آپ نے سسٹم کے اندر مسئلہ بہت زیادہ بڑا ہو اس کی وجہ یہ ہے کہ جو اس وقت کے الیکٹر لوگ ہیں ان کو آپ نے پاور ان سے لے لی ہیں اور آپ نے ان کو فانینشل پاور بھی نہیں دی تو اب وہ کہاں کیا کام کیا کریں گے تو میں سمجھتا ہوں کہ ایک بران ہے اور اسی وجہ سے لوکل گورنمنٹ کو فنکشنی نہ ہونے کی وجہ سے لوگوں کو مسائل کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے میرے تاریخ صاحب آپ اگری کرتے ہیں سلمان آوی صاحب کی ساری گفتگو سے اور آپ سمجھتے ہیں کہ آنے والا سسٹم جو ہوگا وہ آپ لوگوں سے بہت بہتر ہوگا کیونکہ آپ کی اپنی حکومت نے آپ لوگوں کو اختیارات بھی نہیں دیئے تھے میرے تاریخ صاحب میرے خیال میں جتنی باتیں صاحب نے فرمائی ہیں کافی حد تک ایسا ہی چل رہا ہے ہم نے اپنے پہلے پروگراموں میں ان سے یہی درخواست کی کہ بھائی بھلے ہم تو بڑے ہم نے کام نہیں کیے آپ تو نعرہ لے کر آئے تبدیلی کا آپ نعرہ لے کے آئے کہ ہم پاکستان کو پاک کر دیں گے پتہ نہیں کن کن چیزوں سے اب مجھے لگتا ہے کہ ان کے جو نعرے تھے نا وہ وہ صرف کھوکلے تھے وہ فراد تھا وہ ہماری پاکستانی عوام کو اور باہر کے جو بیٹھے ہمارے ووٹر ہیں یہ ان کے ساتھ ایک دھوکہ ہو گیا جنہوں کہ پنجابی جو ہاتھ ہونا اس ہاتھ ہو گیا اب دیکھیں یہ کہتے ہیں بلدیاتی نظام میں کہتا ہوں جی بلدیاتی نظام الیکشن کا ہی نام ہے نا اسی بلدیاتی نظام میں ہی آپ نے حکومت لے لیا ہے تو کیا فرق پڑھائی بلدیاتی نظام سے تو ان یہ جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں یہ منڈیٹ لے کر آئے ہیں جس رہا آپ ابھی شور مچاہ رہے ہیں نا اختیارات بھی لے کے آئے ہیں منڈیٹ لے کے آئے ہیں ٹھیک بات ہے پہلے الیکشن کی ہے نا بھائی میرے بات سمجھنے کی بات ہے پہلے الیکشن کی یہ بات کریں آپ اس کے بعد بعد اختیارات کی بات آئے گی تو الیکشن ہم لڑکے آئے ہیں ہم نے عوام سے ووٹ لیے ہیں ہم نے اپنے اپنی جو ہماری یوسیز ہیں وہاں کے لوگوں نے ہمیں اعتماد کا اظہار کیا اب ہمارے اعتماد کا اظہار کے اوپر یہ شب خون مار رہے ہیں میں ان سے یہ درخواست کرتا ہوں کہ اس کو سوچیں سمجھیں اور اس کو یہ فیصلے نہ کریں کہ کل کو یہ نارگی پیدا ہو جائے ہم نے ہم نے کوئی اللہ ماز کرے ہم نے کوئی دور پیتے بچے نہیں ہیں ہم بھی سیاست کو سمجھتے ہیں سیاست اس وقت یہ کہہ رہی ہے کہ یہ بلدیاتی نظام جیسا بھی ہے اس کے خرابیوں دور کی جا سکتی ہیں ان خرابیوں کو آپ کے نمائندے ہمارے ساتھ بیٹھے ہوتے ہیں یہ جا کر آپ ان سے پوچھیں ان سے پوچھ کے وہ جو چیزیں اس میں غلط آگئی ہیں ان کو نکال کر باہر کر دیں یہ کیا بات نہیں کہ آپ ہمیں بات ہونے میاں تاریخ صاحب کتنے معصوم ہیں اور آپ جاتے ہیں کہ مزدار صاحب کی حکومت آپ نے کہ میر کو پپولر کر دے اور اختیارہ دے دے یار میر کو پپولر پپولر میر پہلے نہیں تھا پہلے کیا تھا اس کو نہ کریں پپولر لیکن ہمارے ووٹ کے اوپر اگر شابخون ماریں گے تو پھر گلی کوچوں میں دمازہ مسکل اندر ہوگا یہ میں بات آپ کو واضح کر جی ٹھیک ہوگا یہ کوئی کوئی غلط فہمین میں نہ رہے یہ آپ کے جو چاچو صاحب سار مار رہے ہیں نا اس طرح اس طرح ان کو پتہ چل جائے گا کہ تاریخیں کیسے چلتی ہیں ہم نے یہاں پر کئی تاریخیں چلا کر دیکھی ہیں اور کئی حکومتیں بدل کر دیا ان کو دکھائیں تاریخ جب چلانے کا وقت آئے گا نا تو پتہ چلے گا چوری کھانے والے مجنو سارے غیب ہو گئے اس کے لیے نا اپنا گوش دینا پڑتا ہے اپنی ٹانگ سے کٹ کے نا کہیں سے ایسی نہیں ہوتا یہ سڑک میں نکلنا اتنا آسان نہیں ہوتا یہ مجھے سنا رہے ہیں میں بتا رہا ہوں آپ کو میاں صاحب مجھے پتا ہے میں نے اسی لاہور میں گزشتہ تیس سال میں تمام طریقے جتنی آپ لوگوں نے جتنی پیپس پارٹے چلائی ہیں سب کی خود ریپورٹنگ کی ہے اور ہی آپ سیونٹی سیونٹ کی بات کرتے ہیں ان سے نا گئیں میں نے صبح ایک دن نا گھانی کیا میں ہر روز سڑکتے ہوتا تھا یہ چھوڑ دیں اس سے پہلے بھی دیکھا ستر میں کیا ہوا تھا ابھی میری تنہا تو کام کرنے تھا ایسے کام دی لینے ہیں نا آج بھی تنہا تو آج بھی کار رہے ہیں آج بھی تنہا تو نہیں کار رہے ہیں ایس سسٹم چیہ ہو کی بات کر رہا ہوں میں کبھی کسی ایک فرد کی بات نہیں کرتا نا میاں تارک صاحب نے بھی نہیں لیا جب بات یہ ہے دیکھیں یہ سسٹم تبدیل ہوگا تو اسمبلی سے ہوگا یہ کسی نے عمران خانے بیٹھ کے ایک تقریب نہیں کرنے کہ میں نے یہ سسٹم سمیٹ دیا ہے نیا سسٹم آگیا ہے نہیں ایک سسٹم بنے گا اسمبلی میں جائے گا بل پیش ہوگا اس پہ بحث ہوگی حکومت کی طرف سے پوزیشن کی طرف سے پوزیشن لیڈر بولیں گے اس پر سب بولیں گے پھر جس کے پاس اکثریت ہوگی تب یہ نظام بدلے گا نظام ایسے نہیں بدلتا تو ان کے پاس بہت بڑی تعداد ہے چند بوٹوں کا تو فرق ہے اسمبلی کے اندر یہ وہاں پہ کھیلیں اپنا کھیل پڑی اچھے طریقے سے کھیلیں گے لیکن میں ایک بات بتا دوں یہ یاد رکھئے گا ان کے اپنے لوگ بھی جو ہیں وہ موجودہ نظام کے حق میں نہیں ہے یہ ایک پڑا کلیر ہے کیوں کہ وہی فیملیز ہیں وہی لوگ ہیں جو نیچے ہیں وہی اوپر ہیں لاہر کو چھوٹتے ہیں آپ لاہر بڑا شہر ہے اگر آپ لاہر سے باہر چلے جائیں وہی جو ایم این اے جو ایم پی ہے اس کی فیملی ہی نیچے اداروں میں ہے اسی کے لوگ جو ہیں نیچے بیٹھے ہیں وہ جو ہیں وہ چاہتے ہیں کہ وہاں بھی کچھ مل جائے تو اگر ملنا ہے تو اس کے لیے تو سسٹم بدلنا پڑے گا آپ کو آپ کو اختیارات دینے ہیں بغیر اختیار کوئی کام نہیں ہوتا ٹھیک ہے ٹھیک ہے میں واپس آتا ہوں آپ کی طرف آفیف صدیقی صاحب یہ گفتبو میاں تاریخ صاحب کی بھی آپ نے سنی تو ان کا بیسیک یہی کہنا ہے کہ اگر اس طرح کی ریزیسٹنس آئی اور اس طرح کے معاملات آئے اور شب کون ہوا تو پھر وہ حالات جو ہیں وہ کشیدہ کر دیں گے حالات خرابی کی طرف بھی جائیں گے آپ کا ذاتی طور پر انپوٹ کیا ہے امران خان صاحب نے جب الیکشن میں آئے تو ان کے بلکل منشور کا یہ حصہ تھا کہ بلدیات کو مضبوط کرنا ہے اور با اختیار کے بنانا ہے ٹھیک ہے ایک دہائی سے میاں محمد تاریخ صاحب یہاں پر ان کی حکومت براجبان ہے اس وقت تو انہوں نے کبھی بھی ایسا کبھی آواز بلان نہیں کی کہ سسٹم کا مضبوط کیا جائے یہ ہم بے اختیار ہیں یہ ہم پپٹ ہیں ابھی جب پاکستان طریقہ انصاف نے اقتدار سنبھالا حکومت میں آئے انہوں نے کہا جی کہ ہم یہ کام کرنے چلے ہیں تو انہوں نے کہا جی نہیں ابھی تو ہمارا کبھ سر ایک سال رہت ہے ڈیٹھ سال رہت ہے تو ہمیں ٹائم پورا کرنے دیا جائے یہ حقیقت پر مبنی بات نہیں کر رہے جیسے شعبیدن صاحب نے کہا کہ سارے چاہتے ہیں اندر سے کہ باختیار ہوں اور ان کے پاس فنڈز آئیں اور تاکہ عوام کے مسائل حل کر سکیں اب میاں محمد تاریخ صاحب اگر تو ہمیں انچا بول کے یہ کہتے ہیں کہ ہم یہ کر دیں گے ٹی شٹ پہن کے بیٹھے ہیں کہ ہم کر کے کچھ ایسا لانگ مارچ کریں گے اور ہمیں ڈرالیں گے یہ ہماری طرف سے تو میری طرف سے خاص طور پر اجازت ہے یہ جو مرضی کریں شب خون مارنا ہمارا مقصد نہیں ہے عوام کی فلاہی منصوبوں پر عمل کرنا پاکستان تاریخ انصاف کے مقاصد میں شامل ہے اور پہلے جو دو تین پروگرام ہم نے کیا کہ جو بوسیدہ ناکارہ اور ایسا سسٹم یہ ان کے حکمان لے کے رہے تھے جس میں چالی سے ساٹھ فیصد تک کک بیکس یا کمیشن لی جاتی تھی اس سے ہم چھٹکارا چاہتے ہیں جب تک وہ معاملہ سیٹل نہیں ہوگا اور انشاءاللہ جب یہ منظور ہو کے آئے گا ایکٹ پہلے اسمبلی میں پیش ہوگا پھر وہ پروسس سے گزرتا ہوا ہم ساتھ امید بھی افیس صاحب رکھتے ہیں کہ آپ ایک دن آئے گا آپ صبح ناشتہ کریں گے ناشتے کے ساتھ کوفی دیں گے اور ساتھ پھر سارے میڈیا کو بلوائیں گے اور پس کنفرنس کریں گے اور آپ پھر ساتھ بتائیں گے کہ وہ ساٹھ فیصد جو کرپشن کے ماملاتے اور ٹھیکوں کی لسٹ نے تھی ذاتی ٹھیکے دار لوگوں نے لگایا تھے وہ ساری چیزیں ہم انتظار کریں گے اس دن کا یہ بتائیں گے کس کس کا رشتے دار ٹھیکے دار ہے کوئی مجھے ایک بتا دیں شعبہ دن صاحب سے میں کہتا ہوں کہ کوئی مسلم کی نون کا ابھی صاحب ایسا نہ ہو کہ آپ کا وہ دن آنے سے پہلے پہلے میں چلے میں آپ کو ایک ٹپ دیتا ہوں لہور کی میں بات کروں گا کیونکہ لہور کی بلدیات میں سے میں ایک حصہ ہوں کوئی ڈپٹی میئر کوئی ایسا چیئرمن کوئی ایسا ورکر ڈپٹی میئر میں تاریخ صاحب بھی بیٹھے ہیں نون لیگ کا میری بات پوری ہونے دینا جی نون لیگ کا ایسا کوئی ورکر ایسا نہیں ہے جس کا عزیز کسی جگہ پر ٹھیکے دار نہ ہو چاہے واسا ہو ایل ڈی ہو یا کئی ٹیپا ہو ہر جگہ پہ وہ لوگ ٹھیکے دار ہیں یہ ایک خاندان ہے میر صاحب کا تو نہیں یہ نیساس میر صاحب تو پیرا شوٹر ہیں وہ تو بعد میں آئے ہیں ان کا بھی کوئی نہ کوئی کہیں سے حصہ ہوگا میرہ تاریخ صاحب میں تمام ڈپٹی میرز کا کھائے میں نہیں میرہ تاریخ صاحب آپ کی اس بات پر مسکراتے رہتے ہیں محاملہ یہ ہے کہ ٹاؤن میں میں دوسری بات کرتا جلوں جیسے آپ کرتے ہیں میں میاں محمد عارق صاحب میں بات کرلوں میں بات کرلوں میں بات کرلوں آپ نہ بولیں میاں محمد عارق صاحب سے پھر میں یہ گوشت دار کروں گا کوئی بھی سسٹم ایسا نہیں ہے جس کو اس وقت حکومت مچاب یا فیڈل حکومت نے روکا ہو ٹاؤن سارے ان کے پاس ہیں ڈسٹک ان کے پاس ہے ان کے پاس اختیارات پہلے نہیں تھے کمپنیوں کے پاس تھے کمپنیوں میں کرپشن ہے وہ نیب میں جا چکے ہیں ان کے سارے ان کے وڈیرے بھی سارے جا چکے ہیں اور اب چھوٹے چھوٹے بھی جانے والے ہیں انقریب انشاءاللہ ماملہ تیک ہی ہے ماملہ ہمارا مقصد عوام کے فلائی منصوبہ پر عمل درامت کروانا ہے اور جو ٹیکس منی آئے گی اس کا عمل درامت اس کے صحیح عملی جامع پہنانا ہے ٹھیک ہے سلمانہ آبی صاحب مجھے یہ بتائیے کہ مینہ تاریخ صاحب کی گفت کو آپ نے سن لی اور یہ جس سٹیج پہ اس وقت ہیں وہ اس کا اظہار بھی کر رہے تھے کہ ہم دمازم مست کے لندر بھی کریں گے اور اپوزیشن بھی بڑی تکڑی ہے پنجاب بھی لیکنہ بات یہ ہے اور یہ بل ذاری بات ہے اسمبلی لائے گی نظام اسمبلی چیز کرے گی شائب نے بلکل ٹھیک بات کی ہے کہ اتنی آسانی سے پنجاب اسمبلی کے اندر جو قددی تعداد ہے اس میں ایک بڑا سخت فائٹ ہوگی اس کی بلکی منظوری کے حوالے سے اس میں پی ایم 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 کے پاس اچھی خاصی تعداد ہے اس میں کوئی شبہ نہیں ہے لیکن یہ میں آپ کو بتاؤں کوئی تحریک شہریک یہاں کیا چلنی ہے سر یہاں تو کبھی جمہوریت کے اوپر بھی اب جو تحریکیں وہ جانی چلتی ہیں ٹھیک ہے نا آج آپ نے دیکھ لیا ہے کہ جو مولانا فضل رمان کی پیچھے دو بڑے جو تھے وہ بھاگ گئے ہیں انہوں نے شرکت کے انکار کر دیا ہے تو تحریک چلانے کے بارے چھوڑے میں آپ کو ایک اور بار بتاتا ہوں انفرمیشن دے رہا ہوں چھتیس ڈسٹرکس ہیں اس وقت پنجاب کے انیس ڈسٹرکس کے چیئرمن اور وائس چیئرمن پی ایم ایم چھوڑ کر پی ٹی آئی جوائن کرنے کے لئے برکل تیار بیٹھے اس میں کیا انہوں نے تحریک چلانے انیس کے قریب یہ انفرمیشن میں آپ کو بتا رہا ہوں انیس ڈسٹرکس کے چیئرمن اور وائس چیئرمن جو ہیں وہ پی ٹی آئی جوائن کرنا چاہتے ہیں شرف شرط یہ ہے کہ اس سسٹم کو چلنے دیا جائے ٹھیک ہے اب سوال یہ ہے کہ تحریک چلانا ان کا حق ہے یہ چلائیں تحریک کس کے اوپر چلائیں گے جب یہ معاملہ جائے گا عدالتوں کے اندر میں بھی جانتا ہوں آپ بھی جانتے ہیں شعب بھی جانتے ہیں یہ خود بھی جانتے ہیں آرٹیکل ون فورٹی اے کے تحت کیا اختیرات تھے اس وقت کی لوکل گورنمنٹ سسٹم کے پاس میں آپ کو بتا رہا ہوں میں سے پوچھ رہا ہوں کیا اختیرات تھے آپ مجھے بتا دیں کیا آپ نے لوکل گورنمنٹ سسٹم کے اوپر بیٹھ کے آتھارٹیاں نہیں بنائی ایڈوکیشن اور تعلیم کی کیا آپ نے لوکل گورنمنٹ کے سبجٹس کے اوپر کمپنیاں نہیں بنائی آپ نے یہاں پہ صفائی کا نظام ترکی کی کمپنیاں کو نہیں دیا آپ نے پانی کا موڈر اٹھا کر روپے تنخواہوں پہ رکھ دیے لوگوں کو اور جو جو الیکٹڈ لوگ کے جن کا بھی آئی تاریخ صاحب بات کر رہے ہیں کہ ہم بوٹوں سے الیکٹ ہو کے آئے ہیں ان کو سب سے زیادہ نظر انداز ان کی حکومت نے کیا اس لیے یہ جو سسٹم ہے لوکل گورنمنٹ کا جو اس وقت موجودہ سسٹم ہے میں تو اس کا سب سے بڑا نقاد ہوں کیونکہ یہ سسٹم جو ہے یہ سب کو پتا کتنا بڑا سسٹم تھا اور اس میں کیا تھا ساری کی ساری پاور دی سنٹرلائز کر کے چیف منسٹر کے پاس تھی آپ نے دیکھا جنرل مشرف کے دور میں شہب صاحب کو پتا ہے ایک لوکل گورنمنٹ کمیشن ہوتا تھا ان پانچ برسوں میں پنجاب کی حکومت نے لوکل گورنمنٹ کمیشن کی تشکیل تک کرنا مناسب نہیں سمجھی جو آکے اس پورے سسٹم کو مانیٹر کرتا اس لیے بات یہ ہے جب یہ اگر یہ کہا جا رہا ہے کہ ہم عدالتوں میں جائیں گے آپ جائیے عدالتوں میں عدالتوں میں بھی یہ چیلنج ہو جائے گا کہ ون فورٹی اے کے تحت یہ سسٹم ہے ہی نہیں ایک نئے سسٹم کی طرف آپ کو جانا پڑے گا اور یہ اس لیے میں کہہ رہا ہوں آپ سب کہہ رہے ہیں سب کہہ رہے ہیں کہ پاکستان میں گورننس کا کرائیسز ہے ٹھیک ہے بران ہے حکومت کا اور وہ بران کس لیے ہے کہ آپ کے ہاں جو نیچے والی لوکل گورننس ہے اس کو آپ نے مفلوج بنا کے رکھ دیا ہے اگر آپ اس کو پاور نہیں دیں گے آپ اس کو مالی اختیارات نہیں دیں گے آپ اس کو انتظامی اختیارات نہیں دیں گے آپ الیکٹڈ لوگوں کو اختیارات نہیں دیں گے آپ نے بیروکریسی کو باختیار بنا دیا اور آج وہی بیروکریسی جو ہے وہ ان کے خلاف وعدہ ماف گواہ بنی بیٹھی ہوئی ہے یہی آج چیما صاحب ہوتے تھے نا سب کو پتا ہے پنجاب میں کتنا راج انہوں نے کیا ہے اور یہ جو الیکٹڈ لوگ تھے ان کو تو پیچھے دھکیل دیا تھا انہوں نے لیکن آج وہی ان کے خلاف وعدہ مافگوا بنی بیٹھے ہیں یہ بھی سیکھنا چاہیے ہمارے سیاستدانوں کو کہ جو ان کی جماعت ہے جو ان کی جماعت پہ لوگ الیکٹ ہو کے آئے تھے ان کو آپ نے بے اختیار بنا کے رکھ دیا تھا آج آپ سزا بھوگت رہے ہیں لیکن تحریک چلانا ان کا حق ہے یہ تحریک چلائیں لیکن تحریک اس بنیاد پہ چلائیں کہ لوکل گورنمنٹ سسٹم کو مضبوط بنایا جائے آئین کے تحت قانون کے تحت جو ہمارا آئین کہتے ہیں کہ ہمارے سیاستدان یہ کہتے ہیں کہ آئین کی بالا دستی ہونی چاہیے قانون کی بالا دستی ہونی چاہیے پارلیمنٹ کی بالا دستی ہونی چاہیے سارے فیصلے آئین کے خلاف سارے فیصلے پارلیمنٹ سے باہر بیٹھ کے جب آپ کرتے ہیں تو کونسا قانون آپ نے تو جمہوریت کو سب کہتے ہیں کہ یہ جمہوریت کی نرسریہ ہیں ان نرسریوں میں ہم نے کانٹے لگائے ہیں ہم نے اس نرسری میں پھول لگانے کی بجائے کانٹوں کے دیج دالے ہیں اور آج ہم نے اس سسٹم کو مفلوچ کر دیا ہے اب آپ دیکھ لیں اس لاہور شہر کا حال اور باقی شہروں کے حال آپ کے سامنے نہیں اصل میں ایک چیز اور ہے کہ جو ہمارے ایم این ایم پی اے ہیں وہ یہ خوف زدہ ہے کہ اگر یہ نیچے سے طاقت با لوگ آنا شروع ہو گئے تو ہماری جگہ ختم ہو جائے ہمیں جگہ غالی کرنی پڑے گی اس کی ریزن بھی ہے نا وہ اس کی بڑی ریزن ہے کہ ایک ایم این اے اور ایم پی اے کو کتنا بجٹ لگتا ہے لیکشن میں یہ تو یہ گناہ تو اور اس کے بعد بجٹ بھی نہ لے اور وہ پیسے بھی پورے نہ کرے تو یہ وہ ساری چیزیں ہیں شوٹ بریک کی طرف ہمیں جانا ہے جی بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو میاں تاریخ صاحب سے بھی پوچھیں گے حفیف صدیقی صاحب نے ایک زفعہ دوبارہ انہیں نا صرف حدوے تنقید بنایا بلکہ ڈائریکٹ الزام لگایا ہے شوٹ بریک ہمارے ساتھ سے